یہ ہے پاکستان کا نمبر ون فرچائنج کراچی استانوی تعلیمی بورٹ نے میٹرکس سائنس گروپ پر آئے سال 2019 کے انتحانات کے نتائج کا اعلان کر دیا نتائج کراچی بورٹ کی ویب سائٹ پر دیکھے جا سکتے ہیں بی ایس ای کے ڈ ای ڈ ای ڈ ای ڈ ای ڈ او ڈ اٹی کے سکراش ریزلٹ نتائج ایس ایس سروس بی ایس ای کے سپیس رول نمبر لکھ کر ایک فائی ویٹ ٹی پر بھیج کر دیکھے جا سکتے ہیں وفاقی وزیر سائنس ان ٹیکنالوجی فواد چوہدری کا کہنا ہے کہ دو ہزار بائیس میں پہلا پاکستانی خلا میں جائے گا سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوٹر پر اپنے بیان میں فواد چوہدری کا کہنا ہے کہ مجھے بہت خوشی ہے کہ پہلے پاکستانی خلاباز کے لیے سیلیکشن فروسس اگلے سال دو ہزار بیس سے شروع ہو رہا ہے پاکستان تحریکن صاحب نے آج ملک بھر میں یوم تشکر منانے کا اعلان کیا ہے اس سلسلے میں ملک بھر میں ریڈیاں اور تقریبات منقصتی جا رہی ہیں وفاقی دار و حکومت اسلام آباد میں دفعہ 844 کے باوجود گزشتہ رات پہری کے انصاف کے سینیٹر آزم سوانتی کی خیادت میں بی ٹی آئی کی ریڈیاں ائرپورٹ پہنچتے ہیں پاک بہریہ کے سبراہ ایڈمیرل زفر محمود اکباسی نے کینیا کا سرکاری دورہ کیا ترجمان پاک بہریہ کے مطابق کینیا ڈیفنس ہیڈکوارٹرز آمد پر چیف آف ڈیفنس پورسز اور کمانڈر کینیا آرمی نے نویل چیف ایڈمیرل زفر محمود اباسی کا پرتفاق استقبال کیا اور انہیں گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا حالیہ مونزون کے دوران ممکنہ طوفانی بارشوں کے پیش نظر دریاؤں میں اونچے درجے کے سیلاب کا خطرہ ہے پنجاب ڈیزاوسٹر مینجمنٹ آثورٹی نے اس حوالے سے بہت سمیت دیگر سیوریداروں سے رابطہ کر دیا ہے دریائے سندھ میں کوٹ مٹھن کے مقام پر پانی کی سطح میں مسلسل اطافہ ہو رہا ہے اور پانی کچھے کے علاقوں میں داخل ہو گیا وفاقی وزیر ریلویز شیخ رشید احمد کہتے ہیں کہ روا برس مونسون میں پچھلے برسوں سے زیادہ بارشوں کا امکان ہے راولپنڈی شہر کو سیلابی صورتحال کا سامنا ہو سکتا ہے نالا لئی کا دورہ کیا اور بارش کے باعث راولپنڈی اور سامنا باد میں جاری بارشوں کے باعث سیلابی صورتحال کا جائزہ لیا اب تک کے لئے اتنا ہی وزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لئے دیکھتے رہیے ویجن موسیقی